بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی زیادہ ہوگا تو گیسوں کا تبادلہ زیادہ جلدی ہوگا جیسا کہ لنگز موجود ہوتے ہیں لینڈ ورٹی بریٹ کے اندر اور گلز موجود ہوتے ہیں فشیز کے اندر یہ دونوں سرفیسز کیا ہوتی ہیں دوسری خصوصیت ہے دوسری خصوصیت ہے یعنی جس سرفیس سے جس جگہ سے گیسوں کا تبادلہ ہونا ہے اس کا دسٹنس بڑا تھوڑا ہونا چاہیے یعنی لنگز کے اندر جو اپیثیلیم ہوتی ہے جو اندر والی بلڈ کے پیلٹیز اور باہر والی ہوا کو سپرٹ کرتی ہے وہ صرف ٹو سیل تھک ہوتی ہے تو اسی وجہ سے دوسری خصوصیت ہے ہوا کا آنا جانا مینٹین ای سٹیپ ڈیفیوڈین گریڈینٹ وینٹیلیشن بہت ضروری ہے ایک سٹیپ گریڈینٹ بنانے کے لیے گریڈینٹ سے مراد ہے کنسنٹریشن ڈیفرنس یعنی باہر کی طرف اکسیجن زیادہ ہونی چاہیے اندر کربن ڈائیک سائٹ زیادہ ہونی چاہیے جیسا کہ بگ ڈیفرنس بیٹوین کنسنٹریشن آف گیسیز گیسیز کی کنسنٹریشن کا فرق بہت زیادہ ہونی چاہیے یعنی باہر اکسیجن زیادہ ہونی چاہیے نسبتاً اندر کے اندر کربن ڈائیک سیڈ زیادہ ہونے چاہیے نسبتاً باہر کے تو یہ وینٹیلیشن لگتار اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرض کیا باہر سے اکسیجن لے لی اندر سے کربن ڈائیک سیڈ خارج کر دی تو اگر گیسز اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی تو مزید گیسز ایکسچینج نہیں ہو پائے گا لہٰذا اس گیس کا باہر جانا اور نئی گیسز کا آنا ضروری ہے تو یہ جو کنسنٹیشن ڈیفرنس ہے ایڈ ٹو پوائنٹس وچھ برنگ آباوٹ ڈیفیوزن وہ جو دو پوائنٹس میں کنسنٹیشن ڈیفرنس ہے وہی ڈیفیوزن کا باعث بنتا ہے چوتھی خصوصیت ہے کیپیلری نیٹورک ایکسٹینسیو کیپیلری نیٹورک جیسا کہ لنگز کے باہر کیپیلری نیٹورک بہت زیادہ ہونے چاہیے جس میں لگاتار بلڈ فلو کرتا رہے ایک خاص سپیڈ سے کیونکہ بلڈ جب گیسوں کا تبادلہ کر لے گا وہ آگے چلا جائے پیچھے سے نیا بلڈ آجے اس سے کیا ہوا یعنی ایک گریڈین مینٹین رہے گا جس سے گیسوں کا جلدی تبادلہ ہوگا گریڈین سے مرادہ ڈیفرنس یعنی ایک بلڈ نے باہر سے اکسیجن لے لی تو وہ آگے چلا جائے گا تو پیچھے سے وہ بلڈ آئے گا جس میں اکسیجن کم ہے باہر اکسیجن زیادہ ہے تو پھر اکسیجن دوبارہ سے ڈیفیوز ہوگی تو اس طرح سے گریڈین مینٹین دے گا اور میکسیمن گیسوس ایکسچینج ہوتی رہے گی امیدہ آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ